اسلام علیکم ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم کانسل آف پیٹر براہ کے ذریعہ احتمال مختلف سکولوں کے بچوں کو آلہ کر کردگی کی بناہ پر پانچ فیر سالانہ تقریب میں ایوارڈ سے نوازا گیا جس میں مقام سکولوں کے اصادزہ والدین سمیت کانسرز مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و خضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے سیئرمن مسلم کانسل آف پیٹر براہ چودری محمد ایوب کی طرف سے منعقدہ تقریب میں میمبر آف پارلیمنٹ پاول بریسٹو ڈپٹی لارڈ میئر ڈاکٹر شبینہ قیوم ڈاکٹر نواز پولیس کرائیم جان لیڈر آف پیٹر براہ سٹی کانسل اور دیگر کا کہنا تھا کہ پیٹر براہ کے گید و نواغ کے ستر سکولوں میں سے پندرہ سکولوں کے اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی انصلہ افضائی کیلئے ایوبارڈ سے نوازا گیا اور اس سال پیٹر براہ کے مختلف مساجد اور مدارس کے بچوں کو بھی پہلی بار ایوبارڈ سے نوازا گیا راہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ بڑھتا ہے اور مقابلے کا رجحان پروان چڑھتا ہے رنگ و نسل لسانت افریق سے بالاتر ہو کر صرف کالقدگی کی بنا پر عزازات سے نوازا جاتا ہے شرکانے مسلم کانسل آف پیٹر براہ کی کمیونٹی کو یک جا آمنہ اور بھائچارے کے پیغام کو آمن کرنے کی قابل شکو سراتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل کے معماروں کی انصلہ افضائی کیلئے آئندہ بیس طرح کی تقریبات کیلئے کوشہ رہیں گے مسلم کانسل آف پیٹر براہ جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو 2013 میں قائم کی گئی تھی میں اس کا پہلا چیئرمین بنا تھا اس کے دو سال بعد ہم نے یہ اوارڈ سسٹم شروع کیا ٹاپ سکول کے تین سٹیوڈنٹ ہیں ان تین سٹیوڈنٹ جو ہیں وہ سکول کے نومینیٹڈ بائی دے ہیڈ ٹیچر ان کو ہم اوارڈ دیتے ہیں اور سترہ سکول ہیں سیکنڈری سکول جن میں سے پندرہ نے پاٹیسپیٹ کیا ہے ہم نے سکول کے علاوے جو ہمارے ہیں جو مینلی جو مدرسے اور مسجد ان کے بچوں کو بھی جو ہمیں انکراج کرتے ہیں تاکہ وہ فیل کانفیٹیبل کریں تاکہ وہ آئیت ہمیشہ اس میں حصہ لیں ان کے حاصلہ فضائی ہوتی ہے اور کمیونٹی کو بھی ہمیں ایک رکھنا چاہتے ہیں it's absolutely fantastic to see the Muslim Council of Peterborough today put on this event to celebrate the achievement of so many of our young people their educational achievement Peterborough is going to prosper by its young people by them going on and doing exceptionally well we've got a brand new university opening in our city and that will give a gateway to young people to stay in our city use their time study here and go on and get jobs for the future young people in the city are our future we don't have any trouble and everybody seems to get on which is great and it's great to go to these awards and events like this evening all very good میں بہت اچھا لگ ہے اور ہمیں لگتا ہے کی ایسے فنکشن ہونے چاہیے تاکہ ہمارے طرح اور نوجوانوں کی حوصلہ ہوں مجھے آج کا وقت اچھا لگ ہے کیونکہ نوجوانوں کا confidence built up ہوئی ہے اور اس سرہ کے ایوانس جاہاں justamente ورحمت �م漏 کے ساتھ دیگئے یہ دور قرآن قرآن مجھے نمیدتا بات سلام ایرے را کے ساتھ دور اوپنے اوپنے کی قضاء عمام یہ ساتھ دیگئے آمنے کے ساتھ دور پیٹر برزoe اور مجھے دور پیٹر پیٹر برای اوپنے کی قضاء ویدیوون مجھے ہم رہے قلوقی تنتمها역 تحب کی قضاء خدود رہے ساتھ مجھے جمال جہلو پر میں کیوں. اور وہ سپر براغبی تطور مجھے جیسے کو cathozyn بھی جنرے پر براغبارندوں کو مجھولتا ہے. ہے جو ایک براغباری حصے مجھولتی ہیں. میں جا نظر کی طرف کنیوں میں براغبارندوں کوسے مجھولتے ہیں میں جنرے شاملے اور مجھولتے ہیں اور یہ بنیک اس کے لئے یہ توbiہ ایک بڑک ہے مجھولتے ہیں فرم графیدی ہے اور پر لوگکارہ نسلحورت کا نقل کر رہی خورب عاشق ہے ان کے لیے جو ہے تو ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ زیادہ موٹیویٹ ہوں بچے زیادہ زیادہ تعلیم کی طرف جائیں چاہے وہ دینی تعلیم ہے چاہے وہ دنیای تعلیم ہے تو بچے زیادہ 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 آگے آئیں اور ان کے اندر جو ہے تو لیڈرشپ سکل پیدا ہو اور بچے جو ہے تو ایکسل کریں اور ان کو جو ہے تو یہ سٹی کی طرف سے ان کو ریکنگریشن مل سکیں امام سکولوں میں تو بچے جو ہیں تقریباً کوئی بیس ہزار تک بچے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان میں ہم صرف ان سکول میں ان بچوں کو انوائیڈ کرتے ہیں جو کہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن لیتے ہیں یا پھر جن کی پروگرس اچیمڈ ہوتی ہے ہر سکول سے تین بچے جو آتے ہیں چونکہ جیک انڈر سکول جو ہے اردو کا حب ہے اور یہاں پہ جو ہے ایئر سیون سے جو ہے بچے اردو پڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اے لیول تک تو کافی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اردو کی اور بچے جو ہے تو پڑھنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اردو بولنے والے ہیں وہ آگے بڑھیں اور آگے آئیں اور آگے اردو کی تیشنگ کروائیں اور بچوں کو جو ہے تو اپنی نیشنل لینگویج جو ہے اپنی پاکستانی زبان جو ہے اس سے روشناس کروائیں It's very important کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو انسپائر کریں ضروری نہیں ہے کہ بچے ایکیڈیمک ہو یا ان کے پاس جو ہے mathematical skills نہیں ہیں science skills نہیں ہیں لیکن skills تو ضرور ہوتا ہے آپ کے personality کی skills یہ انتہائی ضروری ہے کہ confidence اپنے abilities میں پیدا کرنا چاہے